آکر اسلام نے ارشاد فرمایا حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے ارشاد فرماتے ہیں بدبختی کی چار نشانیاں ہیں پہلی فرمایا آنکھوں میں آنسوں کا نہ آنا آنسوں نہیں آتے اسے رونا بلکنا تڑپنا پھڑکنا دلوں کا رونا بزرگوں کے پاس آ کر حضور کی نات سن کر اللہ کا قرآن سن کر آخرت کی یاد میں گناہوں کی جو ہے وہ تڑپ میں اور گناہوں کو یاد کر رونا جسے نہیں آتا فرمایا بدبخت آدمی ڈرو ایسے شخص سے کہ وہ روتا نہیں اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتے ایسے ایسے پتھر دلنے ہیں کعبہ میں بھی نہیں روتے ہیں ایسے ایسے پتھر دل ایسے ایسے جو ہے وہ دلوں کے اوپر گھند جم چک کہ رونے کی سعادتی اس کے لیے اللہ سے دعا کی جائے چاہے کوئی دکھ ہو پریشانی ہو کوئی گناہی ہو جو تمہیں رولائے دوسرا کہا دل کا سخت ہونا بدبختی کی علامت دل کا سخت ہونا ایسے مراد یہ ہے کسی کو آپ نے دکھ میں دیکھا ہے تکلیف میں دیکھا ہے کوئی بچارہ شدید بیمار ہو گیا ہے کوئی شدید زخمی ہو گیا ہے کسی کی خبر ملی ہے پریشان ہے دکھی ہے تو آپ کے دل میں کوئی اس کے لیے نرمی نہیں آئی کوئی اس کے لیے دعا نہیں نکلی کوئی دل میں اس کے لیے تڑپ نہیں آئی دل کو دیکھا تو اندر سے نو ٹینشن بھئی وہ اس کا دکھ ہے نا وہ اس کی پریشانی ہمیں کیا لگے یہ جو ہمیں کیا لگے ہے نا یہ دل کا سخت ہونے کا انداز ہے تو یہ دل کا سخت ہونا جو ہے یہ بہت بڑا مرض ہے میں کہتا ہوں مسیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوڑ جائیں پھر بھی آپ نہ اللہ کی طرف رجوع کریں نہ رسول کی طرف رجوع کریں نہ بزرگوں کے پاس جائیں اور نہ ہی آپ جا کے کوئی دعا کرنے کی کوشش کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سخت ہو چکا ہے تیسری علامت طول عمل لمبی امید لمبے منصوبے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ جب آپ لمبے منصوبے بنائیں گے لمبی امیدیں بنائیں گے تو ظاہر ہے آپ پھر اس کے لئے اتنی ہی محنت کریں گے کوشش کریں گے لگے رہیں گے اور یوں آپ دنیا داری میں پھس جائیں گے کیا فلان بھی میرا بڑا کام فلان بھی بڑا کام تو وہ لمبی امید آقا فرماتے ہیں اس سے بھی بدبختی کا اظہار ہوتا ہے اور آخر میں فرمایا چوتھی بدبختی کی نشانی ہے ہرسے دنیا دنیا کی ہرس ہر وقت دنیا کی ہرس لگائے رکھنا